اسلام علیکم ریٹرز آپ کو خوش آمدید کہیں گے کلاسک اردو ٹی وی چینل پر جہاں ہم لے کر آتے ہیں آپ لوگوں کے لیے مزے مزے کے نوویلز اور ایک ایسا ہی مزیدار سا نوویل جو آپ لوگ آج کل ہمارے چینل پر پڑھ رہے ہیں عشق من است اس کی نیکسٹ اپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں تو بغیر کسی دیری کے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اپیسوڈ کو اور دیکھتے ہیں کہ آج کی اپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں عشق من است written by فری شاہ قسط نمبر پانچ دماغ خراب ہو گیا تھا تیرا کیا کر رہی تھی مارنا چاہتی تھی اسے ہاں ہاں مارنا چاہتی تھی کیونکہ اس کی نہوست کی وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے دور ہو گیا صرف اس کی وجہ سے اگر یہ ہماری زندگیوں میں نہیں ہوتی تو ہماری زندگی پرسکون ہوتی کیا ضرورت تھی اسے یہاں رکھنے کی دفع کر دیتے اسے ان لوگوں کے ساتھ بس ہائیما بس تو جانتی بھی ہے اسے ان لوگوں کے حوالے کر کے ہمارا کتنا بڑا نقصان ہو سکتا تھا یہ جو آیاشی تو کر رہی ہے نا یہ نہیں کر رہی ہوتی حکیم آفندی کی کمزوری ہے ہمارے ہاتھ میں وہ اس کے یہاں ہونے پر پر بھی نہیں مار سکتا اور آج جو کچھ تو نے کیا اگر اس کی بھنک بھی ان لوگوں تک پہنچ گئی تو سالوں کی محبت پانی ہو جائے گی ان کی گصے کے آگے وہ ایک دم چپ ہو گئی تھی تجھے کیا لگتا ہے شہیر کے جانے کا مجھے کوئی دکھ نہیں میری بھی اولاد تھا وہ حالے نور سے شادی کر کے اس نے مجھے سکون پہنچایا تھا نہ کہ وہ کہیں جائے گی نہ ہی وہ کچھ کہتے کہتے رکھ گئے مجھے اسے دیکھ کر گصہ آتا ہے اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتی محسائیں کچھ کریں مگر اسے اس گھر سے نکال دیں کہیں بھی رکھیں اسے پرانی حویلی میں بھیج دیں پرانی حویلی ان کے موں سے پرانی حویلی کا ذکر سن کر وہ چونکے پرانی حویلی میں ان عورتوں کو رکھا جاتا تھا جن پر منحوسیت کا سایا ہوتا تھا اور وہ عورت وہی اکیلے رہ دے کر مر جاتی اور کسی کو کچھ پتا نہیں چل سکتا تھا کیا سوچ رہے ہیں انہیں خاموش دیکھ کر انہوں نے بصیر صاحب کو پکارا تو وہ ایک دم چونکے کچھ نہیں بس خود کو ذرا کنٹرول کرو انہیں کہتے وہ کمرے سے باہر آگے مگر ان کا دماغ مسلسل تانے بانے بون رہا تھا سابر اس معاملے کو ہم مزید نہیں لٹکا سکتے ہیں جلد جو کہاں ہے وہ کرو باہر آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے سابر کو حکم دیا تھا جیسا آپ نے کہا ہے ویسا ہی ہوگا ان کے حکم پر سابر نے فوراں سے اپنا لاحے عمل تیہ کیا تھا بیٹ پر اندھے مو لیٹے وہ جب سے آئی تھی رونے کا شگل فرما رہی تھی آگا جان سے ہوئی بے عزتی دل کو کرلا رہی تھی یہ سب اس منحوس انسان کی وجہ سے ہوا ہے نا وہ اپنی شکل دکھاتا نا یہ سب ہوتا اللہ کرے تم مر چاو ذرخانہ فندی ہاتھ کی پرچ سے آنسو صاف کرتے وہ ہچکیوں سے رو دی ملازمہ دو بار اسے کھانے پر ملانے آ چکی تھی مگر وہ ٹھیٹ بنی رہی پیٹ میں بھوک سے بل پڑنے لگے تھے مگر اپنی انا اور زد دونوں ہی اسے بہت عزیز تھے اس کی زد سے تنگاہ کر درکشہ آفندی اس کا کھانا لے کر اوپر آئی تو اسے روتے دیکھ کر ان کے دل کو کچھ ہوا تھا مگر فی الحال اس سے ہمدردی کر کے وہ اسے مزید سر ہرگس نہیں چڑھانا چاہتی تھی بچے یہ کیا طریقہ ہے کتنی بار بلاوہ بچوائے تھا کھانے کی ٹری ٹیبل پر رکھتے انہوں نے زمین پر بکھرے کشن اٹھا کر بیٹ پر رکھے اتنی ڈانٹ تو کھانی ہے اب بھی کوئی کمی بچی ہے میرے پاس کھانے کی ان کی بات پر وہ تڑھ کر سیدھے ہوتے ان سے کہا تو اس کا لہجہ انہیں گصہ دلا گیا اسی زبان کی وجہ سے تمہاری آج کلاس لگی ہے مجال ہے جو تم پر کسی بات کا اثر ہو آپ کبھی میری حمایت کریں گی یہ خوش فہمی ہی رہے گی مجھے موری آپ سے اچھی تو خانم ہیں کم از کم مجھے سمجھ سی تو ہیں ان سے بدگمان وہ گصے سے کمرے سے ہی نکل گئی تو اس کے انداز پر وہ گہرا سانس پھر کر رہ گئی وہ تن فن کرتی رہتاری سے گزرتی پچھلے دالان کی جانب آئی تھی پچھلے دالان کی سیڑیاں اترتے وہ ایک کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے موجود ہستی کے چہرے پر اس کا پھولا مو دیکھ کر مسکراہ ہٹائی تھی خانم آپ یہاں ہیں اور مجھ پر اتنے ظلم ڈھائی جا رہے ہیں آپ کو اندازہ بھی ہے نروٹھی انداز میں کہتے وہ بیٹ پر ان کی گود میں سرخ کر لیٹی تو فرحت آفندی نے محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اب کیا ہو گیا بچے میرے ظالم بیٹے نے ظلم کیا ہے کوئی دوبارہ وہ اس کے ہر انداز سے واقف تھی اور کون ہے اس گھر میں میرا دشمن اگر وہ آپ کے بیٹے نہ ہوتے تو شاید آگا جان کی چھڑی سے میں اپنا سارا بدلہ چکا چکی ہوتی گسے سے کہتے اس نے مو پھولایا تو ان کے چہرے پر مسکراہ ہٹائی تھی اچھا آنے دو سمجھاتی ہوں میں اسے پریشان نہیں ہوتے بس مزاج میں تھوڑی سی نرمی لاؤں دیکھنا پھر وہ بھی کچھ نہیں کہہ سکے گا میں ایسے اچھی نہیں ہوں کیا ان کی بات پر اپنی جگہ سے اٹھتے اس نے سوال کیا تو انہوں نے اس کے ماتھے پر آئے بالوں کو محبت سے پیچھے کیا ساری لڑکیاں بہت پیاری ہوتی ہیں جو اپنے بڑوں کا کہنا مانتی ہیں ان کی فرما بردار رہتی ہیں اور میری گوڑیاں بھی بہت پیاری ہیں بس گستے کی ذرا تیز ہے اپنے بھائیوں کی طرح اس کی ناک پر چٹکی بھرتے شہارت سے بولیں تو وہ ہستے میں ان کے گلے لگ چکی تھی یہ گوڑیاں ہی تو انہیں زندگی کی طرف واپس لائی تھی خاکان افندی کی موت نے انہیں توڑ کر رکھ دیا تھا وہ خود سے اور اپنے دونوں بچوں سے غافل ہو گئی تھی ہمدان تو پھر بھی بڑا تھا مگر ان کا ذرخان وہ تو اقیلہ ہو گیا تھا ان کے پرے وقت میں ایک درکشہ ہی تھی جنہوں نے انہیں اور ان کے بچوں کو سنبھالا تھا وہ وقت بڑا کٹھن تھا ان کے لیے ان کی ویران زندگی میں نور کی آمد نے خوشیاں بھری تھی درکشہ کام کرتی تو نور کو ان کے حوالے کر دیتی اور پھر آہستہ آہستہ اس بچی نے انہیں واپس زندگی سے متعارف کروایا مگر کہیں نہ کہیں سب کے لات سے جہاں وہ بتمیز ہوتی جا رہی تھی وہی ذرخان اور اس کے درمیان ناپسندید کی اپنے فرت میں ڈھلنے لگی تھی جو قربانی اتنے سال پہلے افندیوں نے دی تھی وہ زخم آج بھی گہرا تھا مگر کسی اور کو زخم ایسا نہ ملے اسی وجہ سے وہ لوگ لب سیئے بیٹھے تھے آسمان بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا ہوائی جہاز نے اپنے مقصوص وقت پر اڑان بھری تو اس نے کھڑکی سے جھانک کر اس ملک کو ایک آخری بار دیکھ کر الویدہ کہا تھا اب وقت آ گیا تھا ماضی کا حساب کتاب چکانے کا جو آگ سینے میں جل رہی تھی اسے بجھانے کو اپنے وقت اب وقت قریب تھا جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اس کی وحشت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا چوبیس گھنٹے کی فلائٹ کے بعد وہ بلاخر اپنے وطن واپس پہنچا تھا فلائٹ کی تاخیر نے اس کا ایک ایک لمحہ اس کے لئے آزاب بنائے تھا آنکھوں میں سرخی اس کے اندرونی خلفشار کی گواہ تھی اپنی پاک زمین پر قدم رکھتے ہی اس کے دل میں سکون سا اتر گیا وہ آ گیا تھا آخر کار نو سال پاتھ وہ باہر آیا تو فرید اس کا منتظر تھا اسے دیکھتے ہی بھاگ کر اس تک آیا لالا پاکستان میں خوش آمدیت اس کے ہاتھ سے بیک لیتے وہ چلدی سے گاڑی کی طرف پڑھا فرید کے ہر ایک انداز سے لگ رہا تھا کہ سامنے والی کی آمد نے اسے کتنی خوشی بکشی ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی اصل منزل تک پہنچنے کا سفر شروع ہوا تھا چھے گھنٹے کا طویل سفر تھا جو اس کے آساب پر گھران گزر رہا تھا لالا آپ سوچائیں لمبا سفر ہے اور آپ تھکے ہوئے ہیں تمہیں جو کام دیا تھا وہ ہو کیا ہے فرید اس کی بات کو نظر انداز کرتے مجاز نے سوال کیا تو وہ جھٹ ہاں میں سر ہلا گیا فائل پیچھے رکھی ہے آپ کو دوں جلدک سے جواب دیتے اس نے آفر کی مگر وہ اس سے پہلے ہی پیچھے سے فائل اٹھا چکا تھا اور فائل کھولتے ہی ایک جگہ اس کی نظر ٹھہر گئی تھی وہ بینہ پل کے چھپ کے بس اسی چیز کو یک ٹک دیکھ رہا تھا اس کی محفیت نوٹ کر فرید نے کچھ کہنا چاہا مگر کچھ سوچ کر وہ واپس ڈرائیونگ میں مصروف ہو گیا فائل بند کرتے اس نے گہرا سانس پھڑتے خود کو پرسکون کرنا چاہا اس نے پانی کی بوتل دیکھی جو کھالی تھی فرید پانی ختم ہے آگے سے پانی لینا میرے لیے اپنی اندرونی دوڑ پھوڑ سے تھکتے اس نے سیٹ کی پرس سے ٹیک لگا لی مگر یہ سکون بس کچھ دیل کا تھا گاڑی رکتے ہی فرید اس کے لیے پانی لینے گیا تو اس نے کھڑکی کا شیشہ کھول تازہ ہوا کو اندر آنے کا راستہ دیا مگر سامنے کھڑے وجود کو دیکھ اس کی نظریں ساکت ہوئی تھی بڑی سرکار بڑی سرکار حسینہ بھی تقریباً بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر آئی تو وہاں موجود سب ہی انہیں یوں بھاگتے دیکھ پریشان ہوئے تھے کیا ہو گیا ہے حسینہ کیوں شور ڈالا ہے سب ٹھیک ہے وہ حالی بے ہوش ہو گئی ہے اسے ہوش نہیں آ رہا خدا کیلئے اسے ہسپٹل لے کے چلیں آپ کو خدا کا واسطہ ان کے آگے ہاتھ چھوڑے وہ گڑ گڑائیں تو نہ جانیں کیا سوچ کر شہربانوں نے اسے ہسپتال بھیچنے کی ہامی بھری اور ڈرائیور کو ان کے ساتھ پھیچا اس پورے عرصے میں حسینہ ماں کے علاوہ کوئی اس کے ساتھ نہیں تھا بخار کی شدت اور کمزوری اور مسلسل ذہنی دباؤ نے اسے اس حد تک بیمار کر دیا تھا دو گھنٹے اسپتال میں گزار کر اسے تھوڑی حمد ہوئی تو حسینہ امہ کے سہارے چلتی باہر آئی مگر ڈرائیور کہیں نہیں تھا بچے تم یہاں بیٹھ کر آرام کرو میں ذرا ڈرائیور کو دیکھ لوں تم کہاں اتنی دور تک پیدل چلو گی میرے ساتھ پتہ نہیں کہاں گیا ہوگا اسے وہیں بینچ پر بٹھاتے وہ ڈرائیور کو دیکھنے آگے بڑھیں تو اس نے خاموشی سے بینچ کی پوچھ سے سر ٹکا دیا کتنا سکون تھا اس جگہ کوئی دکھ نہیں کوئی تکلیف نہیں اسے پہلی بار اپنی زندگی پر افسوس ہوا تھا آنکھیں موندے وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب کسی کی نگاہوں کو خود پر محسوس کرتے اس نے چھٹکے سے آنکھیں کھونی تھی مگر اپنے آس پاس دیکھتے اسے سمجھ نہیں آیا مگر خود پر محسوس ہوتی کسی کی نظروں نے اسے اچھا خاصا باکھلا دیا تھا جب ہی اپنے اوپر اوڑی سفید چادر کو اس نے اچھے سے اپنے چہرے کے گردھ لپیٹا تھا جو اس کی لاپروائی سے چہرے پر سے ہڑ چکا تھا حسینہ اممہ آپ کہاں رہ گئی ہیں بخار سے درد پڑتے چہرے پر ہاتھ پھرتے وہ پسینے میں نہا گئی تھی تب ہی اسے حسینہ اممہ اور ڈرائیور آتا نظر آیا تو اس کی جان میں جان آئی جلدی سے گاڑی میں بیٹھتے اس نے سکون بھرا سانس لیا تھا یہ باہر دنیا اس کے لیے نہیں تھی اور اسے اندازہ ہو گیا تھا دوسری طرف وہ جو ارد گرد دیکھ رہا تھا ایک جگہ نظر پڑتے ہی ٹھہر سا گیا تھا بے یقینی سی بے یقینی تھی اس نے تصدیق کے لیے سائٹ پر رکھی فائل کھولی تو سارے شک کی تصدیق ہو گئی وہ وہی تھی تصویر سے زیادہ حسین اس کی امانت لالا پانی اس کی محویت فرید کی آواز نے توڑی تو وہ بے ساختہ چونکا مگر پھر خود کو سنبھال دے اس نے پانی کی بوتل اس سے لے کر لبوں سے لگائی تھی اس فیصلے پر اب پکی مہر لگ چکی تھی نکاہت صدا وجود کے ساتھ اس نے حویلی میں قدم رکھا تو باہر پڑے سامان پر نظر پڑتے ہی اس کے قدم رکے تھے اس سامان کے ساتھ سفید رنگ کے جوڑوں کا اصافہ ہوا تھا ان کی آمد کی خبر سنتے ہی شہربانوں باہر آئیتے اسے اپنے سامان کو گھورتا پایا ایسے کیا گھور رہی ہے جتنی تیری اوقات تھی اس سے بہت زیادہ ہی مل گیا تھا اب تیری منحوسیت کے سائے ہم حملی میں پڑھنے نہیں دیں گے جب تک تُو یہاں سے نہیں چلی جاتی پچھلے سہین میں بنے کمرے میں رہے گی آج سی ہر خوشی تجھ پر حرام ہو گئی ہے اور اب تیرا مستقبل سیاہ ہے اس کالے رنگ کی طرح اس کے موہ پر سیاہ شال پھینکتے ان کے لہجے میں حکارت تھی حال ان ان کو اپنا آپ زمین میں گڑتا محسوس ہوا تھا بچپن سے اب تک اتنے ظلم سہتے تھے صحیح تھے اور ہر ظلم پر لگتا تھا کہ اس سے بڑا کیا ظلم ہوگا ہر بار پچھلے سے بڑا ظلم اس سے زندہ رہنے کا حق چھین رہے تھے اس سے دنیا کی رنگینی چھین اسے منحوس کہہ کر سیاہی میں دھکیل رہے تھے اور اس کا باپ وہ کہاں تھا آہستہ سے اپنا سوان اٹھائے وہ مری قدموں سے پیچھے کی جانب چل پڑی تو جہاں حسینہ امہ کے دل پر اسے دیکھ کر چھوڑیاں چلی تھی وہیں زری اور شہربانوں کے دل میں تھنڈ سی پڑ گئی تھی مردہ قدموں سے اس نے پیچھے بنے جانوروں کی کمرے سے ساتھ جڑے کمرے میں قدم رکھا تو اس کے پیچھے حسینہ امہ آئی تھی اور اس کا واضح تھام اس کا رکھ اپنی طرف کیا کیوں کر رہی ہو حالے بچے میری بچی ایسا خدا کے لیے ایسا ظلم اپنے ساتھ مت کرو اسے زمین پر بیٹھتے دیکھ وہ تڑپی تھی جس کی جگہ جو ہوتی ہے اسے وہی رہنا چاہیے ورنہ زیادہ وقت نہیں لگتا اسے اپنی اصل جگہ پر آنے ہوئے اور میں اپنی حیثیت کے مطابق اپنی جگہ پر ہوں زمین پر ہاتھ پھیرتے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں کہتی انہیں ہوش میں نہیں لگی تھی یہ جگہ نہیں ہے تمہاری حالے نور تمہاری اصل جگہ آفندی ہاؤس میں ہے وہاں کے مکین تمہارے ہیں تمہاری اصل جگہ وہ ہے اس کو بازوں سے پکڑ کر جنجوڑتے ہوئے انہوں نے اسے سچائی بتائی تو ان کے بات پر اس کے چہرے پر اچیب سی مسکرہ ہٹائی تھی کون میرے اپنے ہیں اممہ جنہوں نے ان تیرہ سالوں میں ایک بار پلٹ کر نہیں دیکھا کہ میں زندہ ہوں یا مر گئی یہ لوگ جیسے بھی ہیں کم اس کم مجھے چھت اور کھانا تو دے رہے ہیں آج اتنے سال بعد اس نے ان کے سامنے کھل کر بات کہی تھی ایسا نہیں میری بچی ایسے بہت سے راز ہیں جو تم نہیں جانتی میں جاننا چاہتی ہوں ایسے کون سے راز ہیں جن سے میں لا علم ہوں میں وہ مجبوریاں جاننا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے وہ لوگ مجھے پھول گئے امید ٹوٹ گئی میری مگر میرا کوئی نہیں آیا میرے لیے وہ ٹوٹ گئی تھی اس کا دل پھٹ رہا تھا سہتے سہتے اس کی بس ہوئی تھی وہ آج ایسی ٹوٹی تھی کہ اسے سمیٹھنا حسینہ امہ کے لئے بہت مشکل ہو رہا تھا آپ کہتی تھی کہ میں ایک شہزادے کی دلہن بنوں گی وہ آئے گا مجھے لینے سالہ سال سے آپ نے مجھے کہا وہ آئے گا مگر میرے نصیب میں کوئی شہزادہ نہیں تھا اس شہزادے کو بھی میرے منحوس ہونے کا پتہ لگ گیا بہکی بہکی باتیں کرتی وہ انتہ کلیجہ چھلنی کر رہی تھی تب ہی حسینہ امہ نے آگے بڑھ کر اسے خود میں بھیچا تو وہ اپنا ضبط کھوتے پھوٹ پھوٹ کر روتی مجھے یقین ہے وہ وعدہ وفا کریں گے بس صبر میری بچی خود سے کہتے انہوں نے اس کے بالوں پر لب رکھے تھے آفندی ہاؤس کے ڈرائنگ روم میں آدمی موجود تھے سربراہی کرسی پر برا جوان حکیم آفندی نے ایک نظر سب کو دیکھا سب ہی اپنے کام میں مصروف تھے سوائے اس کے زرخان بچے کیا ہوا کھانا کیوں نہیں کھا رہے حکیم آفندی کی آواز پر پلیٹ کو بھوٹا زرخان بونی طرح چونکا جی آگا جان کھانا کھاؤ بچے ٹھیک سے کھانا کھاؤ ٹھیک سے بچے اس کی گائب دماغی وہ نوٹ کر چکے تھے مگر اس سے فیلحال وہ اکیلے میں بات کرنا چاہتے تھے مجاز کے بعد سرخان انہیں سب سے زیادہ قریب تھا جی آگا جان فرما برداری سے کہتے وہ کھانے کی طرف متوجہ ہوا تو فاطمہ نور کا حلق تک کڑوا ہوا تھا دوگلا انسان گسے سے بڑھ بڑھاتے وہ کھانے کی جانب متوجہ ہوئی ہی تھی کہ باہر گاڑی رکھنے کی آواز کے شور پر ان سب کو حیران کیا تھا یہ شور کیسا اس وقت کون آیا ہے آگا جان سے کہتے ہاکان صاحب اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر کی طرف پڑے مگر انہیں اپنے قدم روکنے پڑے کیونکہ این دروازے کے بیچوں بیچ وہ استعاتا تھا مجاز حیرت اتنی تھی کہ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں زیری لب اس کا نام پوکارتے وہ بے یقین تھے اور پھر جیسے ہی ہوش آیا ان کی باہیں واہ ہوئی تھی اس کے لیے اور وہ ان کی بے یقینی پر مسکراتا ان کے بازوں میں سمایا تھا بابا ہاکان صاحب کی دینی پر وہ سب باہر آئے تھے مگر باہر کا منظر دیکھ سب بے یقین تھے لالا میرا مچاس وہ سب شوق تھے جب تب ہی ہاکان صاحب سے الگ ہوتا وہ حکیمہ فندے کے گلے لگا تھا میرا بچہ فیروزہ بیگم کے سامنے جھکتے اس نے سلام کیا تو انہوں نے محبت سے اس کے ماتھی پڑ لب رکھی تھے میری بچی نور کو سینے سے لگاتے ایک سکونت سا اس کے دل میں اترا تھا سب سے ملتا وہ ذر خان کی طرف پڑھا لالا اندر چلینا سب یہاں کیوں کھڑے ہیں نور کے بولنے پر سب ہی اندر بڑھے تو ہاکان صاحب نے ایک دم اس کا ہاتھ تھام کر اسے روکا تھا تمہارے آنے کی خوشی بہت ہے بچے مگر اپنا مقصد بتا دو تاکہ دل کو قرار آ جائے ان کی بات پر اس کے لبوں پر اسرار سی مسکراہ ہٹائی تھی مقصد کا تو پتہ نہیں بابا مگر آپ کی تسلی کے لیے اتنا کہوں گا کہ اب حساب برابر کرنے کا وقت آگیا ہے اور جو ہمارا ہے اسے اب چاہے چھیننا ہی کیوں نہ پڑے وہ اپنی اصل جگہ پڑھا اپنے لفظوں سے انہیں مطمئن کرتا وہ اندر بڑھا تو ہاکان صاحب کے دل میں سکونت سا اتر گیا یہ سب مسافت اب ختم ہونے کو تھی یہ سوچ ہی ان کو پڑھ سکون کر گئی تھی چواری ہے جی تو ریڈرز آج کی اپیسوٹ یہیں پر اختتام کو پہنچتی ہے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجاز صاحب کیا کرنے والے ہیں کیا وہ اپنا حق اپنی حال نور کو واپس اپنی حویلی میں لے آئے گا کیا آپ انتیس جنگ میں جیت جائیں گے یا نہیں یہ جانے کے لیے آپ لوگ انتظار کیجئے گا نیکسٹ اپیسوٹ کا جو کہ بہت جلد انشاءاللہ ہم لے کر آئیں گے آپ لوگوں کے لیے کلاسی کردو ٹی وی چینل پر تو جڑے رہے گا ہمارے ساتھ اب مجھے دیجئے کا اجازت اللہ حافظ